پاہنے ہی کم دوستو ویٹس اپ گائز ویلکم بیک ٹو نیدر ویڈیو بھائی نئی انبوکسنگ کے ساتھ آتے ہیں ایکسکلوسیو انبوکسنگ شاید مجھ سے پہلے کوئی کر دے نہ کر دے تو پھر بھی انبوکسنگ ایکسکلوسیو ہے پاکستان میں کیونکہ یہ فون آج ہم لے کر آئے ہیں انفنک سمارٹ سیون پاکستان میں شاید کسی نے انبوکس نہ کیا ہو مجھ سے پہلے کیونکہ آج کے دن ہم انبوکسنگ کرنے جا رہے ہیں بارال یہ فون چ 4Gb 64Gb میں ہے نیا فون ہے بھائی پاکستان افیشلی لانچ نہیں کیا گیا امپورٹ کر آیا گیا بھائی 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 वरंटी अवेलबल नहीं है, वरंटी नहीं होगी, विए बाइर से फोन इंपोर्ट हुआ है, और 100% ओरिजिनल फोन, बॉक्स भी ओरिजिनल, फोन भी ओरिजिनल, बिल्कुल गरंटी के साथ, 33,000, डिक्सिप्शन में लिंक है, मेरे इंस्टाग्राम का, वहाँ पर मैसेज कीजिए, और फालो कीजिए, और आप बाचीद डारेक्ट भी कर सकते हैं, तो रेट जो है, वो फाइनल है, आप बाचीद कर सकते हैं, और पैसे एडवांस में पे करने पड़ेंगे, 500 डिलिवरी चार्जिस हैं, अगर किसी को चाहिए हो, तो भाई, आपको बाए करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये फुल रिवीव में बताएंगे अभी आपको कैसा ये फून, स्पैसिफिकेशन कैसी है, तो जानिए वीडियो पूरी देखेगा, वीडियो सब्सक्राइब, स्क्राइब कर देना चैनल को, और ऐसी मजीद वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेंगे, बेल ऐगन को भी प्रेस कर दीजेगा, अब जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, यहां पर डबे हरा हरा सा डबबा है, इनफरिक्स के डबबे सारे गरीन होते है, इनफरिक्स स्मार्ट सेवन लिखा हुआ है, साथ जी भी, 64 जी भी लिखा हुआ है सामने के तरफ सूपर, एंडियोरिंग, स्मूथ, और साथ में स्मार्ट सेवन है, بیک سائیڈ پر ہائیلیٹس منشن کی گئی ہیں باکس پر 6.6 انچز کا بکڈ ڈسپلی 13 میگا پکسل کا کیمرا 5000 امیج بیٹری فنگر پینٹ فیس آئیڈ یہ وہ سارا کچھ اور پروسیسر وغیرہ کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے اس فون میں گرین کلر آویلبل ہے تو یہاں پر ہم نے جو پہلے فون انبوکس کیا وہ بھی گرین تھا اور یہ بھی گرین کلر یہ تو جلدی سے دبے کو کھولتے ہیں بغیر انتظار کیے دبے کو اپن کیا فون پڑا ہویا ہمارا سامنے خوبصورت سا فون کو سائیڈ پر رکھتے باکس کونٹینٹ دیکھیں تو جلدی میں چارجر آپ کو ٹین ووٹ کا ملتا ہے ساتھ میں کیبل جو ہے ٹائپ سی کی کنیکٹیوٹی نہیں ملتی یہ تھوڑا سا ویک پوائنٹ اپ کہہ سکتے ہیں ٹائپ سی لازمی دینی چاہیے بھئی اب ہر فونز میں تقریباً ٹائپ سی آ رہی ہے اب بھئی یہاں پر آپ کو ایک سی میڈیٹر ٹول مل جاتا ہے اور ساتھ میں ایک ہارڈ سا کیس مل جاتا ہے فون کو بچانے کے لیے اور اس کے علاوہ کوئی باکس کونٹینٹس نہیں ہے ورنٹی کار تو آپ کو ملے گا نہیں آپ کو پتا ہے ورنٹی نہیں آویلبل باکس کو سمیٹ کر آتے ہیں اپنے فون کی طرف تو فون کو ہم انرائپ کرتے ہیں انرائپ جیسے کیا یہ خوبصورت سا ڈیزائن سامنے آتا ہے بھائی کافی زبردست سا ڈیزائن ہے بھائی بہت ہی آلہ کوالٹی کا اور بڑے بڑے کیمراز لائننگ میٹ ٹائپ سا ڈیزائن آپ کو ملتا ہے بھائی شائننگ مارتا ہوا ڈیزائن نہیں ہے کیونکہ یہ بلکل آپ کو ایک الگ سا ایک کھڑے والا ڈیزائن آپ کہہ سکتے ہیں کھڑے کھڑے بھی آپ کو نظر آئیں گے بھائی پلاسٹک میں کچھ ایسا ڈیزائن بنایا گیا ہے لائننگ بھی ہے اور جمپ بھی آپ کو نظر آئیں گے اس میں ڈیزائننگ میں اور بیک پر آپ کو ڈیوال کیمراز سیٹ اپ ہے تھٹین میگا پکسل کا یہاں پر ڈیوال اور بڑے بڑے ویوو کی طرف کیمراز ہیں اوپو کی طرح جو آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے کواڈ ایلیڈ نہیں ہے بلکہ ڈیوال ایلیڈ فلیش لائٹ دی گئی ہے یہاں پر ساتھ میں فنگر پرنٹ سینسر بھی بیک سائیڈ پر ماؤنٹ کیا گیا ہے پانچ جار ایمیج کی بیٹری یہیں کہیں دے دی گئی ہے بیک پر رائٹ سائیڈ پر پاور لوک ان لوک والا بٹن ہے اس کے ساتھ والیم کی روکن سہے پنڈ ڈاؤن اور اپ سائیڈ بلکل بلینک ہے لیف سائیڈ پر سیم ٹرین جو ہے وہ یہاں پر تھری سلوٹ والی دی گئی ہے دو سیم ایک میمری کار ایک ہی ٹیم ایٹ ایٹ ایم یوز کر سکتے ہیں ڈاؤن سائیڈ پر 3.5 ایم ایم کا آڈیو جیک پرائیمری مائک دیا گیا ہے یہاں پر مائکرو ایس بی 2.0 کی چارجنگ پورٹ ہے اور سنگل سپیکر آپ کو اس فون میں ملتا ہے سامنے کے درہ فرنٹ جو ہے آپ کو نوچ والی ملتی ہے نوچ 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 یہ نوچ چلتی آ رہی ہے سمارٹ سکس میں بھی نوچ تھی سیون میں بھی نوچ اپگریڈ ڈسپلے کے حوالے سے نہیں ہے تو فرنٹ میں آپ کو کیمرہ پانچ میگا پکسل کا سپارک گو میں بھی پانچ میگا پکسل یہاں پر بھی پانچ میگا پکسل تو اپگریڈ بالکل بھی نظر نہیں آئے اپگریڈ کرنا چاہیے ڈسپلے آپ کو 6.6 انچز کا IPS LCD والا ملتا ہے HD پلس کی ریزولیشن کوئی ہائی ریفریشیڈ نہیں ہے ریفریشیڈ پر دھیان دینا چاہیے لازمی دینا چاہیے چاہے بجٹ سیگمنٹ میں فرنٹ اپ 90 ہیڈز تو لازمی مست ہے اور فل ایچڈی پلس ریزولیشن والا ڈسپلے لازمی ہونا چاہیے برحال ڈسپلے آپ کو برائٹنس جو ہے وہ ٹھیک تھاک مل جاتی ہے نارمل مل جاتی ہے سن لائٹ والا ڈسپلے کہتے ہیں دھوپ میں بھی نظر آئے گا تو نارمل آپ اسے بھی ڈسپلے کہہ سکتے ہیں برائٹنس وغیرہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پر اتنا کوئی ہائی والا ڈسپلے نہیں نارمل ڈسپلے ڈکلیئر کر سکتے ہیں پرائز رینج کے حساب سے بھئی ٹھیک ہے ڈسپلے اپگریڈ کرنی چاہیے تھی ڈسپلے میں یہ کہنا چاہوں گا اب بھئی یہاں پر آپ ڈسپلے کا حوالہ تمہیں نے دے دیا ٹھیک ہے ڈسپلے چن وین بڑی ہے کچھ یہاں پر سائیڈ پر بیزلز بھی آپ کو نظر آئیں گے اس فون میں آپ کو سامنے کی طرف فلیش لائٹ بھی مل جاتی ہے سپیکر گریل بھی سامنے کی طرف ملتی ہے اور یہاں پر آپ کو سوفٹیر جو ہے وہ انڈروائیڈ ٹوال پر بیسٹ ملتا ہے ساتھ میں یہاں پر ایکس او ایکس ٹوال ورجن ساتھ میں مل جاتا ہے انڈروائیڈ ٹوال ایکس او ایکس ٹوال ورجن تو آپ کو آئیکن وغیرہ کچھ چینجنگ ٹرانسپینٹ وغیرہ آپ کو آئیکنس وغیرہ مل جاتے ہیں نورمل کوالیٹی کے آپ کو آئیکن ملتے ہیں کچھ کچھ چینجنگ آپ کو فولڈرز وغیرہ میں ملے گی لیکن زیادہ چینجز جو ہے وہ آگے ریویو میں بتا سکتے ہیں فیلحال کے لیے مجھے نظر نہیں آ رہی برحال یہ ایک نیا لوک آپ کہہ سکتے ہیں ڈسپلی کے حوالے سے ایوزنگ میں بھی ٹھیک ہے چلتے ہیں تو کیمرہ میں آپ کو زیادہ اپشن نہیں ملیں گے یہاں پر ویڈیو موڈ اے آئی کیمرہ بیوٹی کیمرہ پوٹریٹ کیمرہ اے آر شورٹ وغیرہ آپ کو مل جاتے ہیں ویڈیو آپ ایک ہزار اسی پی میں ریکارڈنگ کر پائیں گے ٹوکے کا اپشن نہیں ہے فلیش لائٹ سامنے کی طرف ویلبل ہے لائی فوٹو دیکھتے ہیں تو لائی فوٹو میں آپ ریزلٹ جو ہے نارمل ڈیکلیئر کر سکتے ہیں سیادہ ہائی کوالٹی والا ریزلٹ نہیں ہے تیرہ میگا پکسل سے کتنا کے ریزلٹ ڈالتا ہے نارمل ریزلٹ آپ کہہ سکتے ہیں اس فون کے فرنٹ اینڈ بیک کیمرہ سامنے سیمپلز لیئے تو سیمپلز آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر آپ کو موجود ہیں تو فرنٹ بیک سے نارمل کوالٹی کا آپ کو ریزلٹ ملے گا روم لائٹ میں بھی آپ سیمپلز دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو یہاں پر ہائی ریزلٹ نہیں بلکہ ایک پرائیز اینڈ کے حساب سے ٹھیک اگر یہ ڈبا بیک فون آتا زیادہ مہنگا آتا تو اب پرائیز کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو نارمل آپ ریزلٹ ڈیکلیئر کر سکتے ہیں تو مزید آپ اندازہ لگائیے کہ اس فون کا فرنٹ اینڈ بیک کیمرہ کیسا ہے اس فون کا بیک کیمرہ یہ 1080p میں یہاں پر ریکارڈنگ ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ قریب کر کے ہم دکھا رہے ہیں نارمل کالڈی کا کیمرہ آپ کہہ سکتے ہیں ہائی کالڈی تو خیر ایک سوٹ نہیں کر سکتے آپ کیونکہ لاک ریڑ والا فون نہیں نارمل کالڈی کا فون ہے بہرحال ایمپرویمنٹ کلر کے فون کیمرہ میں اس فون کا کیمرہ زومی زومی کیمرہ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کیسا یہاں پر زوم کیمرہ ہے میں نے بلکل پیچھے کیا ہوئے اور مائک بھی اسی فون کا یوز ہو رہا ہے مائک کی کوالٹی آپ خود ہی چیک کر کے بتا سکتے ہیں بھئی اب ہم کیا کہیں اور سارے بلب ہم نے آئے گئی اور مائک کی کوالٹی ریزائٹ ویڈیو کا یہ آپ نے دیکھ رہا ہے دوستو اس فون میں فیس آئیڈی اور فنگر پینٹ کا آپ شن بھی آئیل بل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیس آئیڈی تو ٹھیک ہے لیکن فنگر پینٹ بھی ٹھیک دیا گیا ہے نارمل ہے فاسٹ آپ ریکمینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس فون میں پوسیسر جو ہے میڈی آئیڈی ٹھیک ٹھیک دیا گیا ہے بلکل بھی ایک گیمنگ چپ سیٹ نہیں ہے نارمل کوالٹی کا چپ سیٹ دوستو پب جی ٹیسٹ الگ سے آپ پوائیڈ کر دیں گے لیکن بہت بڑی اپگریڈ کی ضرورت تھی کم اچھا چپ سیٹ لگا دیتے چلو پب جی سیٹنگز میں چل سکتی تھی یہاں پر بھی پب جی ٹیسٹ آپ کو دکھائیں گے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں تو آپ نارمل رینج کے فون اگر بائی کرنا چاہے تو آپ کر سکتے آفیشل فون یہ تقریبا 40 سے اوپر آتا برحال یہ فون آپ بائی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ دل مان رہا ہے ویڈیو دیکھنے کے بعد تو آپ ہمارے انسٹاگرام لنک کو اوپن کر کے میسج کر ہم سے یہ فون بائی کر سکتے کتنی بھی قاندی جائی ہو آپ کو مل جائے پی ٹی اپرو ورنٹی نہیں 33000 کی پرائز میں 500 ڈیلیوری چارجز لگیں گے پیمنٹ ایڈوانس بہرحال بھائی اگر فون پسند آئے ویڈیو پسند آئیے کمنٹس میں ضرور بتائے گا یہاں پر ہمارے چینل کے بارے ویڈیو کے بارے میں جو بھی آگا آئے وہ بھی کمنٹس میں بتائے گا اور کیا ایمپرویمنٹ کرنی چاہیے نیکس ویڈیو کے لئے چاہتا ہوں آپ سے جیازت اللہ حافظ پاکستان زندہ باد